آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکل لوگوں نے اسی کشتی کو پانی میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے جو حادثے کا شکار ہوئی تھی شامل موسیقی آپ کو کیسے پتا چلا کب پتا چلا آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کے اپنے بیٹے بھی اسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں لوگوں میں کافی میں نے غصہ پایا ہے اور اس حوالے سے کہ یہ جو لوکل لوگ ہیں جو لاشی نکالتے ہیں یہ تو کامیاب ہو رہے ہیں جو سرکاری ٹیمیں ہیں وہ ناکامی سے دو چار ہیں چارے نے دوسری شادی کی تھی بچوں کے لیے تو اس کو اللہ تعالی نے بچے تو دے دیئے لیکن بہت جلد اس سے واپس لے لیے جو جو اس وقت ہمیں امدادی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں لاشوں کی تلاش چاری ہے اس کام سے آپ مطمئن ہیں ابھی تک نہیں مطمئن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدادیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں موجود ہوں کوہاٹ میں اور میرے اکب میں آپ تانڈا ڈیم کو دیکھ سکتے ہیں یہ ووڈیم ہے جس میں دینی مدرسے کے طلبہ کا حادثہ ہوا اور اس کشتی میں بتایا گیا کہ جی پچیس سے تیس افراد سوار تھے کتنے اس حادثے میں طلبہ جو ہیں دینی مدرسے کے وہ جام بہاک ہوئے اور کتنوں کی مزید تلاش جاری ہے یہ ہم جانیں گے اس پانی کے اس پار کیونکہ اس پانی کے اس پار اگر آپ کو تھوڑا بہت نظر بھی آ سکتا ہے تو ساری امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ اس طرف جاری ہیں اور جو لاشیں ابھی تک نکالی نہیں جا سکیں ان کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے میرے اس طرف آپ دیکھیں یہ وہ بند ہے ڈیم کا اور یہاں پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد بھی جمع ہے اور لوگوں کی بہت زیادہ تعداد ہمیں اس طرف بھی نظر آ رہی ہے تو اس طرف ہم جانیں گے کہ امدادی سرگرمیوں کی صورتحال کیا ہے امدادی وہاں پہ جو رضاکار ہیں ان سے بھی آپ کی بات کرائیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے جی موجود ہوں ایک ایسے بدقسمت باپ کے ہمراہ کہ جن کے اپنے دو بیٹے ابھی تک ریکور نہیں کیا جا سکے اس ڈیم کے پانی سے اور ان کے دو کزنز بھی اور چار بتیجے بھی ابھی تک ریکور نہیں کیا جا سکے شاہ محمود ان کا نام ہے اور سماجی کارکن بھی ہیں اور ان کے حوالے سے آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ یہ خود یہاں پر جب حادثہ ہوتا ہے تو اس قسم کے حادثے میں یہ بڑھ چر کر پیر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور لاشیں ریکور کرتے ہیں ان سے جانیں گے کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ ان کے اپنے لخت جگر بھی اسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں شاہ محمود صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین بہت افسوسناک واقع ہوئے یہ ہم ادھر ایک مدرسی کی افتتاعتی ہم ادھر گئی تھی کاغذائی میں تو مجھے فان آئی کہ ڈیم میں کشتی ڈوب گئی تو میں فوراں ہوتا ہوں وہیں سے نکل گیا تو ادھر پہنچے تو کچھ ایسے بچی تھی کہ وہ زمین کی اوپر ایسے تڑپ تڑپ رہے تھے پانی کی اوپر سو رہے ہیں تو ہم نے چھلانگ لگائی تو میرا ایک دوستہ وہ ٹوب میں بیٹھ گیا تو پھر پانی بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور اوپر سے بادل بین تھی تو پھر ہم نے ایک کشتی ایسی پورانی پڑی ہوئی تھی ہم نے ٹرائی کیا کہ اس کو اندر لے جاتے ہیں لیکن بس اس میں چھابو وغیرہ نہیں تھی تو ہم نے ایک لکڑی کا پٹی کا سہارا ایک لکڑی تھا ادھر اس کا سہارے کی وجہ تو ہم نے کچھ بندے کو ریکوور کر لیے تقریباً اس میں تیرہ چودہ تقریباً اس طرح بچے تھی اس میں الحمدللہ یہ بیم ہے ان کی خوش قسمتی ہے کہ کچھ بندے اس میں بھج گئے ہیں زندہ ہم نے نکالے اور بس آپ ابھی ہمارے ایسے دوست ہیں ان کے بھی بچے ہیں اور میرے اپنے بھی ہیں شاہ محمد صاحب آپ کو کیسے پتا چلا کب پتا چلا آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کے اپنے بیٹے بھی اسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں اصل میں ادھر جدر بیم کو ہارٹ میں جدر بیم واقعہ ہوتا ہے مجھے لوگ کال کرتے ہیں ہر کسی کے ساتھ نمبر ہوتا ہے میرا اور جیسے بھی امرجنسی ہوتی ہے مجھے کال کرتے ہیں تو یہ فورم مجھے کال آئی تو میں نے وہاں مولوی صاحب سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اس نے کہا نہیں ویٹ کرو میں نے کہا نہیں کشتی ڈوبی ہے تو پھر مجھے پتا نہیں تھا اثر کے بعد مجھے کیونکہ میں تو پانی کے اندر تھا بچوں کو نکالنا تو کچھ بچے میں نے نکالیتے ہیں پھر سیڈ پہ لے کے جاتے ہیں پھر آتا تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا کیونکہ وہ پٹی کی سغاری سے ہم جاتے ہیں تو پھر اس درمیان مجھے احسچو صاحب سے اس نے مجھے لسٹ دیا کہ اس میں کتنے بچے ابھی مس ہے تو جب ہم نے دیکھا تو اس میں میرا نام بھی تھا پھر دو بچے تھے میرے بھائیوں پھر پتی جیتے پھر ایک سالہ تھا سب آپ کے جو مرخوردار تھے ان کی عمریں کتنی ہیں میرا چھوٹا بچہ ساڑے چار سال کے بڑا آٹھ سال کے اور پتی جی بھی چار چار سال کے اس طرح تھے اور یہ اس مدرسے میں حفظ کر رہے تھے آہا بالکل ہے نظرہ کر رہا تھا تو جب آپ جیسے ہی پہنچے تو آپ نے فوراں کشتی روانہ کی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے آپ کو یہ اطلاع تو آئی تھی نا کہ کسی مدرسے کے بچے ہیں آہ نہیں پہلے پتہ نہیں تھا جب ادھر پہنچا تو پتہ چلا کہ مدرسی کے بچے ہیں اور بھائی بھائی میرا بڑا بھائی تو اس وقت فوراں آپ کا خیال اس طرف نہیں گیا کہ آپ کے بچے ہو سکتے ہیں اسی مدرسے کے بچے ہو سکتے ہیں نہیں 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 بس یہ جہدھر بھی ہوتا ہے ابھی جہدھر بھی واقعہ ہوتا ہے تو بس اپنے بچوں کی طرح جاتا ہوں یہ میرا کبھی سوچ نہیں ہے کسی کا بچے ہیں میرے سب بچے ہیں ابھی بھی میں خدا کی قسم میرا ایک دوست تھا اس نے بہت زیرت ممینت کی تھی اور اللہ تعالی نے بیٹھا دیتا وہ لے تو بس زیادہ درد مجھے اسی کا ہے بہت عرصے بعد اس کے بچے ہوئے ابھی تاندر گاؤں ہیں اس میں چارے نے دوسری شادی کی تھی بچوں کی رئی تو اس کو اللہ تعالی نے بچے تو دے دیئے لیکن بہت جلد اس سے واپس لے لیے پھر تین بچے اس کے بھی یعنی دوسری شادی سے اس طرح اور یہ آپ جب اس طرح جاتے ہیں دادی سر گرموں میں حصہ لیتے ہیں تو آپ پانی کے اندر بھی جاتے ہیں اس طفعہ تو نہیں گئی تھے پہلے ہم جاتے جب گرمیاں ہوتی ہیں پھر تو اندر جاتے ہیں ہمارے جتنے علاقے کے بہت ہمارے ٹیم ہیں وہ ماشاء اللہ بہت اچھے تیز بھی ہیں نکال لیتے ہیں اس سے پہلے میں نے پی ایف کا بھی ایک نکالا تھا فورس کا وہ بھی پیکنک کے لیے آئے تھا ڈوبا تھا پھر عید کے دنوں پہ ہم نے نکال لیتے یعنی تقریبا پندرہ کے قریب تو ہم نے ریکور کی ہے پہلے بھی ہر دفعہ یہ ڈائیور کبھی آیا نہیں ہے نہ ہے کوارٹ میں ہمارا کوارٹ کا ظل ہے اتنا بدقسمت ظلہ ہے کہ کوئی سہولت ادھر نہیں ہے کسی میک میں کے ساتھ ساتھ ڈائیور بھی ابھی جب ہمارا مریض سیریوس ہوتا ہے تو ہمیں پشاور ریفر کرتا ہے جب ہمارا بندہ ڈوب ہوتا ہے تو ہمیں پشاور سے بندے لانا پڑتا ہے ادھر کوئی ایسی ٹیم میں نہیں ہے کوئی ٹیم نہیں ہے حفاظتی اقدامات بھی کوئی نہیں ہے اور اب جب آپ خود پانی میں اترتے ہیں تو کیا آپ اکسیجن کا استعمال کرتے ہیں نہیں نہیں ہماری سانس الحمدللہ ڈیڑھ دو منٹ ہم اس طرح ایک منٹ تو آرام سے ہم کرتے ہیں ڈیڑھ منٹ تک پھر ہم چیک کرتے ہیں کیونکہ یہ اتنا گہرہ نہیں ہے ابھی بھی پندرہ فوٹ کا ہے تو پھر ہم جب نیچے جانا جاتے ہیں پھر پاؤں لگاتے ہیں پاؤں کی ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں لیکن یہ ڈائیور جو کل سے لگی ہوئے ہیں تو ابھی جب نکلیں گے یونی فارم یونی فارم ان کا ابھی بھی پھاڑا ہوا ہے اور جوتے ان کے دے کی یہ پھاڑی ہوئے ہیں آخر مجھے افسوس چیز کا نہیں ہے یہ میرے بچے نہیں میں تو قوم کی بچوں کا فکر کرتا ہوں کہ یہ آخر یہ ہمارے کیوں اس طرح کر رہے ہیں یہ ظالم یہ جو بنے ہوئے ہیں اور یہ جو ہمارے نمائن دے اور جو ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے یہ بتائیے کہ اس پانی کے حوالے سے توڑا سا بتائیے اندر اس میں کیا ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ڈیڑ باری تو پانی کی صدا کے اوپر آ جاتی ہے یہ یہ ہے یہ جو ہے اس پسار مٹی ہے بلکل گرانڈ جیسا ہے اس میں کوئی پتر نہیں ہے کوئی کرڑی نہیں ہے بلکل نہیں ہے اندر کوئی شاخیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ادھر تک کچھ نہیں ہے تقریباً اس سے ایک کلومیٹر یادہ کلومیٹر آگے پھر شاخیں ہیں لیکن ادھر پانی نہیں ہے تو یہ اس پانی کے جو کور علاقہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے بلکل صاف سترہ جگہ ہے اور پانی یہ تندرڈیم کا جو پانی ہے یہ ڈیڑ باری کو اٹھتالیس سے ستر گھنٹے اوپر لے آتے ہیں اٹھتالیس وہاں اٹھتالیس گھنٹوں کے بعد اوپر لے آتے ہیں اور جب تیہ میں ہوتا ہے تو میں نے جتنے باری ریکور کیا جو بھی بڑے انسان کی باری ہم نے کور کیا تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے یہ توڑا سا یہ دو تین گز کے آگے پیچھے ہوتے ہیں اسی جگہ پہ ہوتے ہیں تو ابھی یہ ہے ادھر بس مجھے یہ نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ڈائیور جو ہے جب لوکل لوگ اس کام کے ماہر ہیں تو لوکل لوگوں کو اندر کیوں نہیں جانے دیا جائے ہم نے کوشش کی ہمارے ساتھ اوزار نہیں ہے کیونکہ کشتی ہم میں نے میں کل رات آیا تھا کیونکہ یہ بچے جب ہم نے ریکور کیے تو پھر میں رات خود آ گیا تو اندیرہ بھی بہت زیادہ تھا بیٹریوں کے ساتھ میرے کچھ دوست ہے ہمارا ایک چیئرمن صاحب ہے اس نے بھی کشتی میں لگائی لیکن کشتی بہت پرانی ہے یہاں پہ کسی اور کشتی ہے نہیں ادھارے کا بھی نہیں ہے تو ہم نے اپریشن شروع کیا لیکن ہم پھر بھی ہم نے ریکور نہیں کیونکہ اندیرہ تھا یہاں پہ جب کشتیوں میں لوگ سوار ہوتے ہیں یا سیاہ سیر سیاحت کے لیے آتے ہیں تو وہ حفاظتی جیکٹ کا استعمال کرتے ہیں ہوتا نہیں ہے ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بہت کام ہے یا اگر کسی کشتی میں ہوتا ہے تو وہ بھی تقریباً پانچ یا چھ یا ساتھ اس طرح ہوتا وہ کشتی جو ڈوبی تھی وہ کہاں پہ ہے وہ ادھر ڈوبی تھی سینٹر نہیں وہ کشتی کہاں ہے وہ ابھی نکال دیا آپ ہمیں تھوڑا سا دکھا سکتے ہیں وہ کشتی یہ ذرا اگر ہم دیکھ سکیں اور ہمارا کیمرہ بھی اگر آپ کو وہ کشتی دکھا سکے کہ جس میں تقریباً تیس سے زیادہ لوگوں کو سوار کیا ہوا تھا یہ وہ کشتی ہے ہاں یہ کشتی ہے اصل میں کشتی اس میں آ سکتے ہیں بچے کیونکہ وہ چار سال کے بچے اس میں تیس چالیس یا پینتیس بچے آرام سے آ سکتے ہیں بیٹانے کی کوئی مشکل نہیں ہے اس چیز کے بھی مشکل نہیں ہے لیکن لائف جیکٹ اس کی بہت ضروری ہے تو یہ اگر ہم یہ آپ سے جاننا چاہیں بھی ہیں تو کیا اس کشتی کا توازن بگڑا تھا یا یا ضرورت سے زیادہ اس میں وزن تھا گنجائی سے زیادہ نہیں یہ بچے اس طرح تھے چھوٹے بچے تھے تو جب یہ اس پہ بیٹھے ہوئی تھی تو وہ اندر اس نے توڑا سا وہ پچھکولے کہیں تو پھر یہ بچے اس سائٹ والے بچے اس سائٹ پہ آ گئے تو اس کا توازن بلکل پانی کے نیچے گھر تو اس میں پانی چلے گئے وہ کشتی چلانے والا بندہ تھا وہ ادھر تھوڑا سا آ گیا پھر بچوں کو ماما ماما کہ کر پھر ان کے پیچھے گئے تو سارے اس پہ چپٹ گئے وہ جتنے سیر کے لیے بچے آئے تھے وہ سارے کے سارے ایک کشتی میں سوار تھے نہیں ایک پیرا اس نے کیا اس کو ہم جزیرہ بولتے ہیں یہ جو جگہ ہے یہ پانی کے سارے یہ سینٹر پہ ہوتا ہے پھر ابھی تو پانی کم ہے یہ لوگ اکثر ہم کشتیوں میں ادھر آتے ہیں پروگرام وغیرہ کرتے ہیں ایک پیرا اس نے کیا تھا دوسرا جب لا رہا تھا بڑے بچے لائے تھے تقریباً بیس تک اور سامان وغیرہ تو پھر چھوٹے بچے رہ گئے تھے وہ لائے اور اس علاقے میں یہاں پہ اس پانی میں کتنی ایسی کشتیاں چلتی ہیں نہیں چلتی ہے دو تین اس طرح ہوتی ہے پہلے ہوتی میرے خیال میں ٹھیک ہوا تھا کیا نائن ڈیو نے دیا تھا میرے خیال میں آرمی کا جگہ تھا کس کا یہ جو اس وقت ہمیں امدادی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں لاشوں کی تلاش چاری ہے اس کام سے آپ مطمئن ہیں ابھی تک نہیں مطمئن بہلکل کیونکہ یہ یعنی ایک بچہ اگر ہوتا یا ایک تین ہوتے یا دس ہوتے یعنی یہ تو بہت زیادہ بچے ہیں کسی نہ کسی کو ابھی ریکوور ہونا تھا کیونکہ یہ کل سے لگی ہوئے ہیں اور ابھی تک ایک کو بھی ریسکیو نہیں کیا تو اس لیے مجھے افسوس اس لیے ہو رہا ہے کہ اتنے ٹائم سے یعنی ڈائیور کا تو دو گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ایک بوڈی کا یہ تو پچھ ستیس بوڈی ہے اور ابھی آپ کا دل چھا رہے ہیں کہ آپ پانی میں کودیں میں نے دوستوں کو کہا ہم اس چیز سے نکالتے ہیں جب زیادہ گہ رہا ہوتا ہے تو ہم کنٹتار سے نکالتے ہیں اس میں کپڑے پس جاتے ہیں اس میں بس جو چیز یا بھنین یا کپڑے یا شلوار جو بھی تھوڑا سا بھی پس جاتا ہے تو پھر اس کو ہم اس سے کینچ لیتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا تھوڑا بھاری ہو گیا اور یہ چیز دوبارہ ذرا یہ چیز اسنے مال ہوتی ہے ہم تھوڑا سا کول کی پلیٹس جیسا بنا لیتے ہیں نمبر سترہ پھر اس یہ جو لوگ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں یہ بھی یہی چیز استعمال کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ تو ڈائیور ہے یہ تو خود گھتا خور ہے یہ کھروا رہے ہیں خود بس پتہ نہیں ہماری بدقسمتی ہوگی یا یہ سرچنگ میں ٹھیک نہیں کیونکہ نیچے تو ہم نہیں جا سکتے اس کے ساتھ آپ کے جو کزنز ہیں جو بتیجے ہیں ان کی عمرے کتنی ہیں سب کے بس یہی پانچ چھ چار چار سے لے کر سات سال تک جی شاہ محمود صاحب کی باتیں آپ نے سنی مزید یہاں پہ جو رضاکار ہیں جو یہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ لوکل لوگوں نے اسی کشتی کو پانی میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے جو حادثے کا شکار ہوئی تھی اور اس میں مجھے ایک دو تین چار اور پانچ لوگ اس کشتی میں جا رہے ہیں اور ان پانچ لوگوں میں بھی تین لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی حفاظتی جیکٹ نہیں ہے تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرف آپ دیکھیں کہ تمام رسکیو ادارے موجود ہیں انتظامیہ کے لوگ موجود ہیں لیکن ان پانچ لوگوں میں سے تین لوگ جو ہیں یہ بھی حفاظتی جیکٹ سے محروم ہیں یعنی انتظامیہ اتنا نہیں کر سکی کہ ان لوگوں کو حفاظتی جیکٹ فراہم کر سکیں یہ کشتی آپ دیکھیں یہ وہی کشتی ہے جو حادثے کا شکار ہوئی تھی اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو ایک بچے کی لاش دیکھی وہ بھی بتایا گیا کہ لوکل لوگ اس کو پانی سے نکالنے میں کامیاب ہوئے اب یہ لوگ دوبارہ خاردار تار کے ساتھ اس کشتی کو پانی کے اندر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مزید لاشیں جو ادھر بچوں کی پانی کے اندر ہیں ان کو نکالا جا سکے اور یہ آپ تانڈا ڈیم کا منظر دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور ریسکیو کے ادارے بھی یہاں پر ہیں لیکن مجھے تقریباً دو گھنٹے یہاں پر ہو چکے ہیں میں نے یہاں پر زیادہ فوٹو سیشن دیکھا ہے یہاں پر ویڈیوز بنتی ہوئی دیکھی ہیں اور جو امدادی سرگرمیاں اندر جاری ہیں مقامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے تاکہ لاشوں کو پانی کے اندر سے نکال سکیں اب لوکل لوگ دوبارہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جا سکیں کیونکہ کل بھی انہوں نے بہت زیادہ جو لاشیں نکالی تھی وہ لوکل لوگوں نے نکالی تھی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ لوکل لوگ ان مزید لاشوں کو نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جی اس وقت امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے نگران سبائی وزیر خوشدل خان ملک بھی یہاں پر موجود ہیں ملک صاحب کس وقت سے آپ یہاں پر موجود ہیں کل سے آئے ہیں یا آج میں کل آیا تھا رات تو میں واپس چلا گیا چاہے بڑار ہو گیا اس کے بعد اپریشن رکھ گیا تھا تو میں واپس چلا گیا یہاں نقاہات میں میں سٹے رہا اور اب جبارہ صبح پہلی کرن جب سورج کی آئی ہے تو میں یہاں موجود اس حادثے کی بنیادی وجہ آپ کو معلوم ہو سکی ہے وہ کوتاہی اور اور لوڈنگ انڈی بوٹ اور اس وجہ سے یہ مشکلات ہوئی ہیں کہ جب بچے تھے بچے تھے انہوں نے تھوڑی بہت جو کرتے ہیں بچے خوشی کا موقع تھا انہوں نے کہیں وہ کی ہے مستیاں کی ہیں اور اس طرح وہ ڈھولی ہے کشتی توازن بگڑا ہے اور اس طرح وہ کشتی جو ہے توازن جب بگڑ گیا تو ڈوب گئی اس میں ملاح بھی ڈوب گیا اس کا لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر اور روڈنگ تھی اگر تعداد زیادہ نہ ہوتی شاید اس طرح نہ ہوتا کیونکہ یہی کشتی ایک دفعہ ایک پھیرہ لے آئی تھی سولہ بچوں کا اور وہ آگئی تھی اس کے بعد جو دوبارہ دوسری دفعہ وہ یہی کشتی جب دوسری دفعہ گئی تو ادھر یہ حادثہ ہو گیا بارل آپ دیکھ رہے ہیں مقامی لوگوں کے ساتھ غم میں برابر شریک ہم ہیں میں ساتھ ہوں صبح سالے سات بجے سے ادھر ہوں رات کو بھی تھا مقامی انتظامیہ ساری رات ان کے ساتھ یہاں رہی ہے حکومت کے پاس انتظامیہ کے پاس ایسے اعلات ایسی مشینری ایسی ٹکنالوجی ہے کہ لاشوں کو نکال سکیں بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ مجھے بھی کچھ کمی نظر آئی ہے میں کہتا ہوں آرمی کے پاس ہے وہ انتظام ہمارے ڈبل ون ڈبل ٹو کے پاس شاید اس طرح کا وہ ایکوپمنٹ نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں یہی حادثے سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا تو میں ریپورٹ کابینہ کو بھی پیش کروں گا وزی اللہ صاحب کو پیش کروں گا اور ہم چاہیں گے کہ ایسے ڈبل ون ڈبل ٹو کے پاس کیپسٹی بیلڈنگ ہم کریں وہ سامان ان کو مہیا کریں کیونکہ یہ جو یہاں کوہارٹ کی ڈبل ون ڈبل ٹو ہے اس کا تو یہ تانزہ ڈیم جو ہے اس کی جورسڈکشن میں اور یہاں آئے روز یہ ایسا واقعات ہوتے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں گے کوئی کمی ہے اس کے باوجود جب کوہارٹ میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم موجود ہے تو پھر پشاور سے بی ٹی میں آئی ہیں کرک سے بی ٹی میں آئی ہیں لکی مروت سے بی ٹی میں آئی ہیں اور یعنی یہاں پہ لوگ کافی نہیں ہیں کوہارٹ کے اندر نہیں وہ نارمل حالات میں تو کم ہوتی ہے کیپسٹی کم ہوتی ہے تعداد لیکن اگر کوئی ایسا حادثہ خدا نخواستہ ہو جائے تو پھر وہ مقامی ان کا سسٹم ہے کہ سو پی ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے تو اسے اسو پی کے مطابق گرد و نوا کے ذلوں کی کمک آ جاتی ہے اس میں روٹین میں ایسے شاید کرتے ہوں لوگوں میں کافی میں نے غصہ پایا ہے اور اس حوالے سے کہ یہ جو لوکل لوگ ہیں جو لاشی نکالتے ہیں یہ تو کامیاب ہو رہے ہیں جو سرکاری ٹی میں ہیں وہ ناکامی سے دو چار ہیں یہ اصل وجہ یہ کہ صدیوں سے یا سالوں سے ان لوگوں کو تو پتہ ہے کہ کہاں پہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ یہ ہو سکتا ہے تو ہم نے الاؤ کیا ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے میں نے میں ارز کیا تھا جب میں نہیں تھا تو نہیں الاؤ کیا تھا میں جب آیا انہوں نے مجھے مطالبہ کیا میں نے کنسرن لوگوں سے رابطہ کیا ایک ایس او پی ان کی دیکھی کہ کہاں گنجیش ہے ان کو گنجیش نکالی پھر الاؤ کیا تو کامیابی اللہ نے دے دی تو یہ میں نے الاؤ کرا ہے آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کی ساری سرکاری ٹی میں ریسکیو ٹی میں ناکام ہو چکی ہیں اور لوکل لوگ کامیاب ہو رہے ہیں نہیں میں ایسے میں میں ایسے تو نہیں کہوں گا میں مہار آدمی ہوں میں نے خود ماننا ہے کہ کچھ کمی ہے میں تو کہہ رہا ہوں میں خود ایڈمیٹ پہلے کر لیا لیکن یہ ہے کہ ٹیکنیک کی وجہ کمی ہے میں ریپورٹ دینے خود جا رہا ہوں میں ان سے ریپورٹ نہیں لینی وہ اپنی ریپورٹ تو دیں گے وہ آپ کو پتہ لیکن جو میں ریپورٹ دوں گا تو اس میں وہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی ان کے جذبات بھی اور ان کا غم ان کا غم ہے ان کے بچے پھول جیسے بچے بھی آئے میں حقیقت ہے کہ میرے دل میرا دل خون کا حصول ہو رہا تھا جن بچوں پھول جیسے دو بچوں کو میں نے بھی دیکھا اب یہ تکلیف یہ غم میرا اتنا غم ہوا تو ان کا کیا یہ جو صورتحال ہے اس میں تو غم و غصہ جائز ہے مجھ میں بھی غصے ہوئے ہیں میں کھڑا ہوں اس کے باوجود تو دے مطلب اس لیے کہ ان کو پتہ ہو کہ صوبائی حکومت ان کے غم میں شریک ہے یہ ایک سمبل کے طور پر میں یہاں موجود ہوں تو مجھے تکلیف جو ہوئی ہے وہ آپ اس کا اندازہ یقیناً کرتے ہوں گے میں بھی بچوں والا ہوں بڑی تکلیف دے صورتحال جی قدرت کا فیصلہ ہونی کو کوئی ٹال نہیں سکتا لیکن اس قسم کے حادثات سے ہم سبق ضرور حاصل کر سکتے ہیں ہم ہر افسوسناک حادثے کے بعد افسوس کرتے رہ جاتے ہیں لیکن سبق حاصل نہیں کرتے چاہے زلزلہ ہو کہ چاہے سلاب ہو کہ چاہے دوسری کوئی قدرتی آفت ہو اس قسم کے حادثات ہوں تو اب ضرورتی سمر کی ہے کہ اس قسم کے حادثات سے ہم سبق سیکھیں اور اس قسم کے حادثات کو پیش کی طور پر روکنے کے لئے اقدامات کریں جی ڈیپٹی کمیشنر کوہات جناب فرکان اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ کتنے لوگ سوار تھے کشتی میں کیونکہ ترہ ترہ کی اطلاعات آ رہی ہیں سوالے سے آپ کی اطلاع کیا ہے جی تقریباً تیس کے قریب لوگ جو ہیں اس میں سوار تھے بچوں سمیت اور اس میں سے ابھی ہم نے سترہ لوگوں کل ریکور کیا تھا جس میں سے دس جو ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے تھے باقی سات لوگ جو ہیں وہ زیر علاج ہیں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہاؤسپٹل میں اس کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی مسنگ ہیں ابھی آپ کے سامنے تقریباً آدھا گھنٹا پہلے دو اور بارڈیز ہم نے ریکور کی ہیں اور ابھی آپریشن چل رہا ہے انشاءاللہ ہوفپولی بائی کلوسنگ آورز توڈے ویئر ویری ہوفپول کہ باقی بارڈیز کو بھی ریکور کر لیا جائے گا کتنے مسنگ ہیں ابھی فیلحال ہمارے پاس جو ہے وہ پندرہ لوگ مسیں گا رہے ہیں اچھا اور ان کے سارے جو رشتہ دار ہیں وہ سارے یہاں پہ موجود ہیں آہ دیکھیں جی کچھ اس میں آؤٹ آف ڈسٹرکٹ بھی لوگ تھے آہ ان کو ٹریس کرنے میں ہمیں تھوڑی سی دکت آہ درپیش ہے آہ ادھر ویس جو ڈسٹرکٹ کے بچے ہیں ان کے لوہیکین کو اطلاع بھی ہو چکی ہے آہ ہم نے یہاں پہ علاقے میں منادی بھی کرا دی ہے کہ یہ حادثہ درپیش آیا ہے اگر کوئی بھی اطلاعات ہیں اپنے بچوں سے متعلق تو ہم سے رابطہ کر لیں یہاں پہ کافی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور کل اس سے بھی زیادہ لوگ جمع تھے لوگ تعاون کر رہے ہیں جی میں آپ کو جی کمیونٹی کو خصوصاً میں یہاں پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کمیونٹی نے بھی اپنے جو ان کے یہاں پہ مقامی غطہ خور ہیں وہ ہیلپ کے لیے آئے ہیں کمیونٹی نے بہت بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ حصہ لیا ہے اور ہم ان کا یہ دکھ سمجھ سکتے ہیں لیکن اس مشکل ٹائم پہ بھی انہوں نے بہت زیادہ کوپریٹ کیا ہے اور کافی غصہ بھی ہے لوگوں میں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوکل لوگ جو ہیں وہ ماہر ہیں لاش نکالے میں اس قسم کے حادثات تانڈا ڈیم میں ہو چکے ہیں پہلے بھی تو یہاں پر ڈسٹرک کوہارٹ کے اندر جو فسیلیٹیز ہونی چاہیے اس قسم کے حادثات سے نمٹنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری فسیلیٹیز یہاں پر موجود ہیں دیکھیں جی ہمارے پاس بوٹس بھی موجود تھیں ہمارے پاس ریلیمنٹ سٹاف بھی موجود تھا لیکن وہ اتنے بڑے حادثے کے لیے آہ شاید کافی نہیں تھا اسی لیے ہم نے آہ باقی ازلا سے بھی آہ ڈائیورز ہائر کیے پاکستان آرمی سے ریکویسٹ کی انہوں نے اپنے ڈائیورز پچھوائے آہ تو آپ کے سامنے ہیں کہ اور جو آپ جہاں اگر مقامی لوگوں کی بات کر رہے ہیں اس میں صرف یہ ہے کہ ہم ان کو بھی انگیج کر رہے ہیں ایسا نہیں آپ بوٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بوٹس پہ ہم نے مقامی لوگوں کو بھی بھیج ہے لیکن آہ انڈر آہ سوپرویشن ٹھیک ہے ہم کسی اور حادثے آہ میں نہیں پڑنا چاہتے ٹھیک ہے ہماری کوشش ہے کہ جلد اس جلد اس پارٹیز کو ریکوبر کیا جائے خیبر پختنخواہ حکومت نے کچھ عرصہ قبل حفاظتی جیکٹس کی پابندی لگائی تھی کہ جہاں پہ کشتی رانی ہوتی ہے جہاں پہ کشتیوں میں لوگ سفر کرتے ہیں یا سیر و سہات کے مقاصد کے لیے وہاں پر حفاظتی جیکٹس کا ہونا لازمی ہے تو آہ یہاں پر انتظامیہ کی ناکامی نظر آتی ہے کیونکہ ان سارے بچوں نے حفاظتی جیکٹس نہیں پہنے ہوئی تھی دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ چار بورٹس ہماری لائسنسڈ ہیں ٹھیک ہے وہ ان کے پاس آہ حفاظتی جیکٹس بھی موجود ہیں اور آہ باقاعدہ طور پر لائف گارڈز بھی انہوں نے رکھے ہوئے یہ ایک آہ ان لائسنسڈ آہ آپریٹر تھے اور آہ لوکل علاقے سے ہی ان کا تعلق تھا اور مدرسہ بھی انہی کے رشتہ داروں کا تھا تو براہ مربانی اس چیز کو پلیز انڈرسٹرینڈ کریں آہ اس وقت ہم اس غم میں ان کے ساتھ شریک ہیں لیکن آہ ایٹ سیم ٹائم آپ کو بھی ابھی تک اطلاع مل گئی ہوگی کہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ ریگلرلی یہ بورٹ آپریٹ نہیں کرتے یہ کبھی ان کے دوستیار آج ہیں کوئی رشتہ دار آج ہیں تو اس میں بورٹ آپریٹ کرتے دوسری چیز یہ کہ یہ آہ جو بورٹ آپریٹر ہیں یہ مدرسہ بھی انہی کا اپنا تھا اس لیے یہ پبلک کے لیے یہ چیز نہیں تھی ٹھیک ہے اور ہم نے کسی قسم کا اس پر لائسنس ان کو نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے تو اگر کوئی آہ ان لائسنسٹ ایکٹیوٹی اس طرح کی کرتا ہے معذرت کے ساتھ اس میں پھر ٹھیک ہے ہماری انڈ پہ شاید یہ تو غلطی ہے کہ ہم شاید اس کو زیادہ آہ ویجلینس اس میں شو کر سکتے تھے ٹھیک ہے ہمارے موقع پہ آل دو خصوصا عید الفتر کے ٹائم پہ آہ ہم ہمارے اپنے آفیسز یہاں پہ آتے رہتے ہیں گرمیوں میں خصوصا سردیوں کے موسم میں ہم جو ہے وہ آہ اس چیز کو اتنا زیادہ شاید وہ نہیں کرتے بٹ آہ ہیونگ سیڈ داٹ یہ ایک لیپس ہو ہے اور انشاءاللہ اللہ آئندہ نہیں ہوگا بلک شکر